کو دوں گی اور اس کے بعد بلاول کو دوں گی لیکن عمران خان کو کبھی ووڈ نہیں دوں گی یہ کیا ماجرہ ہے؟ یہ کوئی سوال ہے پوچھنے والا ہے آبیس لیے اس کو کون ووڈ دے گا بیتنے تماشے کے بعد موڈل اور اداکارہ عفت عمر احمد علی برٹ میں شو کے دوران سیاست کو لے کا گرمہ گرمی عفت عمر کے جوابوں پر سارفین بھی سیخ پا ہو گئے عفت عمر کو آڑے ہاتھوں لے لیا اور جاہل عورت کا لقب دے دیا یہ بات سب کو معلوم ہے کہ عفت عمر آئے روز عمران خان کے خلاف ٹویٹ کرتی رہتی ہیں مگر حالی انٹرویو میں عفت عمر اور مزبان احمد علی برٹ کے درمیان سیاسی گفتگو کو دیکھنے کے بعد سارفین نے عفت عمر کو آڑے ہاتھوں لے لیا ہے ہوا کچھ یوں کہ شو کے دوران احمد علی برٹ نے عفت عمر سے کہا کہ آپ عمران خان کے خلاف بہت بات کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں آئندہ عمران خان کو ووٹ نہیں دوں گی جس کے جواب میں عفت عمر نے کہا یہ کوئی سوال ہے ظاہرت تماشی کے بعد اس کو کون ووٹ دے گا ملک کو تباہ کر دیا ہے سارے تین سال کیا کر کے دکھایا ہے ابھی بھی کیا کر رہا ہے چار بندے کھڑے ہو کے سڑکے وہاں پہ بند کر کے بیٹھے ہوئے لوگوں کا براہ حال ہوا ہے لانگ مارچ تو پی ایم ایلین نے بھی کیا تھا لانگ مارچ تو بی بی نے بھی کیا تھا اس طرح کے ویڈیوز آئیں ہیں کچھ نکلے ہیں اس سے زیادہ نکلے ہوئے تھے بلکل بھی نہیں اس طرح کے حالات تھے آپ مجھے ایک بار بتایا سب سے پہلے پہلے آواز نیچی رکھ کے بعد عمران خان کو میں پولٹیکس سے نکال دیتا ہوں پاکستان کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے جی کرنے دیں گے کام تو بلکل میں نے نکال دی عمران خان کو کون سا ہی کرے گا حالات یہی لوگ کریں گے جو سیکھے ہوئے پولٹیکس یہی لوگ جنہوں نے آج سے تیس سال بلکہ ستر سال میں آرٹسٹ کو ایک بھی رائٹس نہیں دیں یہی لوگ جنہوں نے پاکستان کو ہر لحاظ سے بیچ دیا ہے یہی لوگ جنہوں نے پاکستان کی معیشت باکستان کی انڈرسٹی کو قواہی کر دیا ہے یہی لوگ جنہوں نے اس ملک کو بنایا ہے اور بنائیں گے ان کو کام کرنے دیا جائے ملک بن گیا ہمارا آپ کو لگتا ہے عمران خان تو اب آئے عمران خان اس سے پہلے تو نہیں کھا کبھی نہیں دیکھی احمد علی بٹ نے کہا جس کے جواب میں افت عمر نے کہا کہ آواز نیچی رکھ کر بات کریں احمد علی بٹ نے سوال کہ عمران خان کو سیاست سے نکال دیتا ہوں تو کون حالات ٹھیک کرے گا اداکارہ نے کہا یہی سیکھے ہوئے لوگ حالات ٹھیک کریں گے میز بان نے کہا یہی لوگ جنہوں نے ستہ سار میں فنکاروں کو کوئی حقوق نہیں دیئے یہی لوگ جنہوں نے پاکستان کو ہر لحاظ سے بیچ دیا ہے یہی لوگ جنہوں نے پاکستان کی میشت کو تباہ کر دیا ہے اداکارہ نے کہا ہاں یہی لوگ ٹھیک کریں گے نواز شریف ٹھیک کرے گا بلاول ٹھیک کرے گا اور مریم نواز ٹھیک کرے گی احمد علی بٹ نے کہا نواز شریف پہلے پاکستان تو آ جائیں پھر وہ ملکی حالات بھی ٹھیک کر دیں گے یہی کریں گے جو سیکھ کے آئے کسی ایک ایک نام لینے نواز شریف کرے گا بلاول کرے گا اس گفتگو کو دیکھنے کے بعد سارپین کا خیال ہے کہ الفت عمر کو بلکل بھی بات کرنے کی تمیز نہیں ہے ان میں بلکل یہ لحاظ نہیں ہے کہ کہاں بیٹھ کے کس طرح کی بات کرنی چاہیے